امید ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پہنچا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں صدق جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم حدیث نمبر پچپل حضرت ابو کسیر فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر چند افراد کے ہمراہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس واپس تشریف لانے میں تاخیر ہو گئے ہمیں ڈر ہوا کہ ہماری عدم موجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے میں گھبرایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا حتیٰ کی بنو نجار قبیلے کے ایک انساری کے باغ میں آیا میں نے اس کے گرد چکر لگایا کہ آیا مجھے کوئی دروازہ ملتا ہے لیکن میں نے نہ پایا اچانک ایک چھوٹی نہہ دیکھی جو ایک بہرونی کوئے سے باغ کے اندر جا رہی تھی الربی کا لفظ ارشاد فرمایا جس کے معنی چھوٹی نہہر ہے میں سکڑ کر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قریرہ تم ہو میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے ارز کیا آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے آپ اٹھے اور پھر ہمارے پاس واپسی میں دیر ہو گئی ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری ادم موجودگی میں آپ کو کوئی تقلیف نہ پہنچے تو ہم گھبرا گئے سب سے پہلے میں گھبرایا تو اس میں باغ میں آیا اور یوں سکڑا جس طرح لومڑی سکڑتی ہے اور یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ نے مجھے اپنی نالین مبارک عطا فرما کر ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ میری یہ نالین لے جاؤ اور اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے اور وہ دل کے یقین سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اسے جنت کی خوشکوری دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ملاقات سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا اے ابو حریرہ یہ نالین کیسی ہے میں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہے آپ نے مجھے یہ دے کر بھیجا کہ مجھے جو بھی ایسا شخص ملے جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیتا ہو اس سے میں جنت کی خوشکوری دوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک میری چھاتی پر مارا تو میں پیٹ کے بل گر پڑا انہوں نے فرمایا اے ابو حریرہ واپس جاؤ میں واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور رونے لگا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو حریرہ تمہیں کیا ہوا میں نے کہا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان کو وہ بات بتائی جس کے ساتھ آپ نے مجھے بیجا تھا تو انہوں نے میری چھاتی پر ہاتھ مارا بس میں پیٹ کے بل گر گیا اور انہوں نے فرمایا واپس جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے یہ کام کس وجہ سے کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا آپ نے حضرت عمر حریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی نالین مبارک دے کر بھیجا تھا کہ ان سے جو شخص ملاقات کرے اور وہ دل کے یقین سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیتا ہو وہ اس کے جنت کی خوشخبری دیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پر توقع کر لیں گے آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ عمل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ان کو چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر چھپن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تھے آپ نے فرمایا اے ماز انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہو پھر فرمایا اے ماز عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہو پھر فرمایا اے ماز عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہو فرمایا جو بندہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آپ کو حرام کر دیتا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤں کہ وہ خوش ہو جائیں آپ نے فرمایا اس وقت وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے بس حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وصال کے وقت یہ بات بتائی تاکہ علم چھپانے کے گناہ سے بچ جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر ستہ ون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے محمود بن رابی نے حضرت اعتبان بن مالک سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا پھر حضرت انس فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ آیا تو حضرت اعتبان بن مالک سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی ہے انہوں نے فرمایا میری آنکھوں میں کچھ تقدیف پیدا ہو گئی ہے بینائی چلی گئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ہاں تشریف لاکر میرے گھر میں نماز پڑیں تو میں اس کو نماز کی جگہ بنا لوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کے صحابہ کرام میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بھی تشریف لائیں آپ اندر داخل ہوئے اور نماز پھننے لگے اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے اور منافقین کی باتیں اور ان کے کبھی ذکر کرتے ہوئے ان کی نزوت مالک بے دخشم کی طرف کی ان میں سے باز چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعائیں ضرور کریں تو وہ ہلاک ہو جائے اور کچھ حضرات چاہتے تھے کہ اسے کوئی تقلیف نہ پہنچے اور کچھ حضرات چاہتے تھے کہ اسے کوئی تقلیف پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائے اور فرمایا کیا وہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور بے شک میں اس کا رسول ہوں انہوں نے عرض کیا ہاں وہ یہ بات کہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرتا یا فرمایا اسے آگ کا ذائقہ نہیں جکھا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پسند آئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے لکھ لو تو اس نے اسے لکھ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 58 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عیبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لا کر میرے لئے مسجد کی نشان دے ہی کریں بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تشریف لائیں ان میں سے ایک شخص غیر ہو گئے جن کو مالک بن دخشیم یا دخشم کہا جاتا تھا اس کے بعد پہلی حدیث کی مسئل ذکر کیا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ جزاکر